دنیا بار میں جو کام نہیں ہو سکتا پاکستان میں وہ ضرور ہوتا ہے یہاں پر ظلم زیادتی لا قانونیت اور نائنصافی کا ایسا بازار ہے جہاں پر کوئی بھی آ کر بولی لگا کر کچھ بھی کر سکتا ہے راجہ جمیل ترنال میرپور ازاد کشمیل سے صحابی ہیں نوجوان ہیں کیجئر کا آغازہ اور سب سے بڑی بات ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں اور خبر یہ تھی کہ میرپور میں کوئی پولیس کا دھنہ سا جو کہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتا تھا دنیا بار میں جو کام نہیں ہو سکتا پاکستان میں وہ ضرور ہوتا ہے اور پاکستان اسی حوالے سے جانا جاتا ہے کہ یہاں پر ظلم زیادتی لا قانونیت اور نائنصافی کا ایسا بازار ہے جہاں پر کوئی بھی آ کر بولی لگا کر کچھ بھی کر سکتا ہے راجہ جمیل ترنال میرپور ازاد کشمیل سے صحابی ہیں نوجوان ہیں کیجئر کا آغازہ اور سب سے بڑی بات ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں وہ جنللزہ میں آئے اور کافی عرصے سے کام کریں میرپور میں گاہے بگاہے ان کی پوسٹیں نظر سے گزرتی ہیں کچھ چیزیں نظر سے گزرتی ہیں اور میرپور میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ ورکنگ جنللسٹ ہیں وہ ورکنگ جنللسٹ ہیں اور گزشتا دنوں انہوں نے ایک سٹوری کی ایک خبر لگائی اور خبر یہ تھی کہ میرپور میں کوئی پولیس کا تھانہ تھا جو کہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتا تھا اور اس خبر کے ریاکشن میں جب ایک چھاپا مارا گیا تو وہاں سے منشیات فروش بھی گرفتار ہوئے منشیات بھی گرفتار ہوئی تو وہ خبر سچ ثابت ہوگی مگر خبر سچ ثابت ہونے کے باوجود جو افسر تھے تھانہ کے جو سا بہادر تھے انہیں غصہ چڑھا ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ان کی کرکردگی پر سوال یا نشان اٹھایا گیا اور انہوں نے وہ کم کیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وہ کوڈ گئے وہاں سے انہوں نے لیگل نوٹس میں جا اور صحافی کو آگے بھائی کورڈ میں آگے میرا مقابلہ کرو بہت اچھی بات ہے صحافی جائے گا مقابلہ کرے گا اس کے سورسز تھے وہ اپنی خبر کو ساتھ ثابت کرے گا مگر دوسری جنب مقام میں افسوس یہ ہے کہ دنیا بار میں یہ نہیں ہوتا کہ ایس پی صاحب کی ہدایت پر ڈی ای جی صاحب کی ہدایت پر افسر تھانہ کی ہدایت پر تفتیشی کی ہدایت پر ایس ای ہدایت پر چھاپا مارا منشیات برامد ہوئی چھاپا مارا فلان چیز برامد ہوئی بھائی آپ کسی کے ہدایت پر کیوں مارتے ہیں آپ دیوٹی پر جو شخص موجود ہے وہ صاحب اختیار ہے وہ کام کرے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری پولیس اس حد تک سیاسی ہو چکی ہے کہ جب تک ان کے اشتہارات نہ لگیں جب تک ان کی پوسٹے نہ لگیں جب تک ان کی خبریں نہ لگیں انہیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی یہ ملزم کو پکڑتے ہیں چپ کر کے ملزم کو پکڑیں حوالات بند کریں عدالت میں پیش کریں عدالت اس کی جزا سزا کا فیصلہ کرے گی یہاں پر ملزم کو پکڑا جاتا ہے اور پکڑنے کے بعد جزا سزا کا فیصلہ وہیں پر ہو جاتا ہے حبریں لگوا دی جاتی ہیں اور پھر آفرین ہے ان صحافیوں پر جو ان کی حبریں لگا دیتے ہیں جمیل ترنال نے حبر لگائی نشاندہی کی مثال کی نشاندہی کرنا ایک صحافی کا حق ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے اسے نشاندہی کی اور اسے لتارنے کی کوشش کیجئے اسے یہ دکھانے کی کوشش کیجئے کہ تمہاری حیثیت نہیں تم چپ رہو تم بول نہیں سکتے کیونکہ صاحب بہادر کو غصہ آ جاتا ہے صاحب بہادر کو اچھا نہیں لگتا اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگر صحافی خبر نہیں لگائے گا تو وہ کیا کرے گا اگر خبر میں کوئی آپ کو ڈاؤٹس ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو گزارش یہ ہے کہ جو وہاں پر موجود افسر تھانہ ہیں ان کی شخصیت ہے ہی نہیں وہاں پر ایک ایس ایچو کی شخصیت ہے ایک اغدے کی شخصیت ہے وہاں پر اگر آپ نے کوئی لیگل ایکشن لینا ہے تو وہ تھانے کی طرف سے ہونا چاہیے کسی کی ذات کی طرف سے کسی کی ذاتی حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے جمیل ترنال کا مقابلہ کرنا ہے اسے کٹیرے میں لانا ہے تو آپ کے لیگل ڈیبارٹمنٹس ہیں آپ سرکاری وکلا کے ریفرنٹس سے جائیں آپ اس کو کریں مگر یہ جو اپنی حیثیت اپنی ایمیج یہ ایک سیاست ہے اور یہ سیاست پاکستانی پولیس میں ازاد کشمیر کے پولیس میں پنجاب پولیس میں ہر جگہ کوٹ کوٹ کار پری ہوئی ہے ان کی شخصیت پرستی ان کی اپنی ایمیج بلڈنگ ان کی اپنی پی آر یہی اس معاشرے کو اس سائیٹی کو کھا گئی ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایس پی صاحب کی ڈی آئی جی صاحب کی افسر تھانہ صاحب کی ڈی ایس پی صاحب کی اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب کی ہدایت پر ہم نے منشاعت فروشوں کو پگڑا ہدایت پر ہم نے فلان کو پگڑا ہدایت پر ہم نے چھاپا مارا ہدایت پر ہم نے ناکا لگا یہ صرف اور صرف پی آر کی گیم ہے یہ صرف اور صرف ایک ذہنی معذوری کی گیم ہے کہ چھوٹی سی تشہیر کے لیے آپ پورے مہمے کے افزیزران کو خوش کرتے ہیں اور جو ایکچول میں شخص ہوتا ہے جس نے کاروائی کی ہوتی ہے اس کا نام آپ مسخ کر دیتے ہیں اور یہاں پر حقوق پر دھکا ڈالا جاتا ہے یہاں پر کر کردگی کو پی آر کی بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے اور بیچارے وہ پولیس ہائرکار جو کہ نیک نیتی سے اچھے طریقے سے پروفیشنلزم سے اپنا کام کرتے ہیں ان جیسے پولیس ہائرکاروں کی وجہ سے ان کی کارکتی بھی کمپرومائز ہوتی ہے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دیر زیادہ خیار رکھے گا جادت دیجئے اعلانے کے بعد